وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی کا سوال ہے کہ مساجد میں کچھ خواتین گلگلے لے کے آتی ہیں اور تاق بھرتی ہیں کسی کے اگر بچے کی ولادت ہوئی اور اس کا چھلا یا چھٹی ہے یا کسی کی شادی ہے شادی سے ایک شب یعنی شادی سے ایک دن پہلے ایک رات ہوتی ہے رت جگہ تو اس میں گلگلے وغیرہ بنایا جاتے ہیں پھر چند خواتین فضل کی نماز کے بعد جمگھٹ لگا کے مسجدوں میں جاتی ہیں اور مسجدوں میں جو تاق ہوتی ہیں ان میں گلگلے بھرتی ہیں یا جو ممبر شریف ہوتا ہے خدبے کی جگہ وہاں پر گلگلے رکھ کے چلی آتی ہیں تو کیا ایسا خواتین کا عورتوں کا کرنا جائز ہے تو بالکل جائز نہیں ہے اگر عورتوں کا جانا مساجد میں جائز ہوتا تو نماز کے لیے حکم دیا جاتا کہ خواتین بھی مسجدوں میں آئیں تو جو عورتیں عقیقہ یا چھلہ یا اور بھی جو بھی تقریبات ہوتی ہیں اس موقع پر جو مساجد میں عورتیں جاتی ہیں اور خوب سچ کے جاتی ہیں اور چھوٹے بچوں کو بھی لے آتی ہیں مسجد میں سزدہ کرنے کے لیے اور گلگلے تاق تاقوں میں بھرنے کے لیے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے خواتین کو چاہیئے کہ اپنے اپنے گھروں میں رہ کر ہی فاتح خانی کریں اللہ کا شکر ادا کریں بچہ اگر آپ کے ہاں بلادت بچے کی ہوئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں شکرانے کی دو رکت نفل نماز ادا کریں لیکن مساجد میں جو عورتیں جاتی ہیں اور آئمہ مساجد سے بھی گزارش ہے کہ جو آئمہ مساجد خواتین کو منع نہیں کرتے عورتیں آتی ہیں گلگلے بھرتی ہیں تاقوں میں اور بھی لگاتی ہیں مساجد میں نمازیوں کی ان پر نظر پڑتی ہے تو اس کے گناہگار مسجد کے امام ہوں گے تو اماموں کو چاہیئے کہ خواتین کو منع کریں اپنے اپنی گھروں پر ہی فاتح خانی کریں ہاں ٹھیک ہے گلگلے بنائے ہیں تو کوئی بچہ لے کے آ جائے یا کوئی مرد لے کے آ جائے اور امام صاحب یا موزن صاحب جو ہے فاتح خانی کریں اور ان کو دے دیں تو خواتین کا جانا بلکل جائز نہیں